نہ ہو نزولِ کتاب میرے سمیر پر جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ خوشہ ہے نہ راضی نہ صاحبِ خوشہ جی علامہ اکبال محمد علامہ ڈاکٹر محمد اکبال کی شاعری قرآن پاک کی ترجمے کے علاوہ کچھ بھی نہیں انہوں نے ہم مسلمانوں کو بھی قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی تلقین فرمائی ہے علامہ اکبال کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ کا زبادہ سب سے بڑی بچہ پرانے پاک سے دوری اور بے عملی کا نتیجہ ہے آپ ہمیں دعوتِ عمل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہوتا ازان ہو اے مردِ مسلمہ اللہ کرے تجھ کو اتا جدتِ خطاب مزید فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہوتا ہے اب آپ کے سامنے ہمارے سکول کی جمال دہم کی تمبال کی اشارت کا قرآن سے تعلق اور مقموم واضح کرے ہیں پاک سے دوری اور بے سامنے کا قرآن ہے ملک کیا ہے؟ تھوڑا جب اچھے گئے ہاں 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 ملک کیا ملک کیا ملک کیا ملک کیا یہاں نہیں یہاں یہاں ملک کیا ملک کیا ملک کیا ملک کیا ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ آج تک جد کا نام بہرسیت ہمارے قومی شائد کے نام سے اس دنیا میں زندہ ہے علامہ اکبار کی شائدی اور ان کا فلسفہ قرآن مجید تشریح اداوہ خوش ملکی علامہ اکبار کی شائدی کا ایک ایک جن قرآن مجید کے اعجاز یعنی موزے کی دنیا علامہ اکبار کی شائدی کا تب سے اہم مقصد انسانوں خاص سوڑ کر امتِ مسلمانوں کو اللہ کے طرح مانا اور ان کو ان کی پتائشتہ مقصد سکھانا یہ خواب کوئی بات کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں جنہی کائنات کا مقصد 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 اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں محضرت سامینہ آپ اس طرح سے واقف ہوں گے کہ اکبار نزل کا ایک اہم جز خدید ہے خدید سے مرات خود کی بہداری خود کی پہچان اور خود کی بہداری خدید کی حقیقت کچھ اور ہے یہ خدید کو دوسر مچتا ہے خدید کی حقیقت کچھ اور ہے یہ خدید کا دوسر مچتا ہے یہ ایک وہ اقواب ہے جو خدید کی حقیقت کچھ خدید میں پھر اس فاتح اگر گوھر کیا جائے تو میرا یہ ماندہ ہے تو تم اللہ کی طرف دور کر داؤ میں تم ہاتھی ایسی طرف سے خبردار کرنے والا خدید ایک بات فرماتے ہیں کہ جو شخص کچھ شناسی حاصل کر دیتا ہے اسی طرح حقیقت اللہ کی زوزہ حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف کے راستے اس کے لئے خود با خود پھلے لگ جاتی ہے خدید کو فر بلند اتنا کے ہر تقدیز سے پہلے خدید کو فر بلند اتنا کے ہر تقدیز سے پہلے جا مجھے خود پوچھئے بتا تیری حضا کیا ہے جسی مفقوں کو صدق دہر کی آیت نمبر تیس میلت اللہ اس طرح سے اشاء فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ تو تم جو چاہو اللہ کے سوا کچھ نہیں جان سکے وزید صدق حق کی آیت نمبر ایسا چوبیس میلت اللہ اس طرح سے فرماتا ہے کہ وَمَنْ اَعْرَزَا رِقِّ لَهُ مَعِشَةً وَمَنْ زَوْقَ وَنَقْ شُرُحُ وَمَنْ قِيَامَةً اور جو میری نصیحت سے مپھیڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اوندھا اٹھائیں گے اسی بات کو ایک بار اللہ کی طرف سے امتِ مسلمہ سے کچھ رو بیان کرتے ہیں وہ عزیز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ عزیز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تو خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یہی سوال قرآن مجید اس طرح سے کرتا ہے کہ اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ سَقْفَرَ لَكُمْ مَا تِسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا تم نے نہیں دیکھا کیا اللہ نے تمہارے لیے زمین و اسمات کی تمام چیزوں کو مسخت کر دیا ہے مزید سرحِ عزاب کے عیت نمت دین میں اللہ تعالیٰ اشارت پر مدنا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ پر بڑوسا رکھ اللہ ہی کافی ہے تمہاری تقبیر کے لیے اسی بات کو بات کچھ ہمیان پرناتے ہیں یہ نہ تھا کچھ نہ ہوں کچھ نہ ہوگا کچھ نہ تھا کچھ نہ ہوں کچھ نہ ہوگا کچھ میں خدا ہوں یہ حقیقت ہے یہ بات ہوں سمجھو اس بات کو تو ہم سبھی تشریف کرتے ہیں کہ نتائش دیت کے موافق ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پرنات ہے انعمل آمان حدنیہ بیشن آمان کا دانہ مدار نیہ جو نبی قریب قریب سے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بار ہی شاید قرآن سے حقیقت ہے تو ایک بار ہی بھی تو عمل سے ثابت دے جو ہی کچھ نہیں سبھا ہے عمل سے زندی بندی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندی بندی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ آپ کی اپنی فطرت نہیں نہ نوری ہے نہ ناگی اگر آپ بھور کریں تو اپنے مصرد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 39 میں یہی تلاوت کیا ہوگا لَاِسَلِيْا سَلِيْا سَلِيْا مَا سَلِيْا اور یہ انسان کے لئے کچھ نہیں مگر وہ جس کس نے کوشش لیا جب آر روحانی ازادی کی کر دی جائے اور خود مختاری کی نٹ یہ رکھیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ایک بار فرماتے ہیں تُرازِ کن ثقا ہے اپنی آنکھوں پر ایا ہو جا تُرازِ کن ثقا ہے اپنی آنکھوں پر ایا ہو جا خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا درجمہ ہو جا اسی مفہوم کا صورت البھیجر کی آیت نمبر اندر تیس مینہ تعلیٰ بیان کرتا ہے کہ وَنَا فَقْتُ فِي مِرْبُوِ اور میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھوک کیا نہ صرف اللہ میں ہی پائے بلکہ دیگر شرعہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے زران مجید کے کلام، ارشادات اور احکام کو وظہر کیا ہے جیسے کہ مولانا زفر علی فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بڑتی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بڑتی نہ ہو جس لوگ کیا لاب اپنی حالت بدلتا یہ مفہوم صورت اللہ کی آیت نمبر گیارہ سے لیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ الْحَقْتَا يُغَيِّرُ مَا بِعُونَ خُسِنُ اور بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بڑتا اِقبال نے محضات القرآن کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کو عامل زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیا اِقبال نے اِقبال قرآن کو اتنی اہمیت دی ہے یہ اہمیت نہ صرف کتابی اہمیت ہے بلکہ ایک زندہ اہمیت ہے جو آج تمام بڑی انسانیت پر اثر کرتے ہیں اگر ہم اس بات کو تسلیم سے بیان کرنے لگ جائیں تو الفاظ تو ختم نہیں ہوں گے لیکن وقت کی قلت ہو جائیں تو کچھ وقت کو مدے مزے رکھتے ہوئے اب ہم اس سے چاہیں خوبیر ہے آپ کو ہمارے خیلال سے شکریہ شکریہ شکریہ